اسلام علیکم ٹھیک ہو یہ فون ہے سیمسنگ کا اس کو ہم آج گوگل اکاؤنٹ ریمو کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈرائیڈ ورزن یہ 11 ہے ٹو ویل کی بھی آنے والی ہے جلدی ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھ لینا آپ دیکھ لوگے انڈرائیڈ ورزن جو 11 ہے اس کو ہم بلکل فری ایف آر پی بائی پاس کیسے کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو گوگل اکاؤنٹ چیک کرواتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں گا ٹھیک ہے تو دو ویڈیو کے لیے بنائی لی میں نے فیلحال یہ والا فون ہے سیمسنگ کا کوئی بھی فون ہو جس میں انڈرائیڈ 11 اس کا گوگل اکاؤنٹ کیسے ریمو کریں گے تو اس کے بعد ایک اور ویڈیو آ جائے گی انڈرائیڈ 12 پہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک ٹول اوپن کرنا ہے یہ آپ کو نیچے ڈسکپسن میں مل جائے گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے ڈسپلی بھی بھی شو کروا رہا ہوں میں آپ کو ہاں یہ جو فیل کا سین آتا نا مطلب براوزر اوپن نہیں ہوتا فونوں میں وہ دکت میں آپ کو بتا دوں گا وہ کیا ہوتی ہے آپ جو سیمسنگ یو ایس بی ڈرائیور ہیں نا اس کو انسٹال مار لو فون کو کنیکٹ کر کے رکھ لو اس کے بعد سیم کی میں جو یو ایس بی ڈرائیور ہوتا نا وہ انسٹال کر کے رکھ لو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ونڈو 11 میں بھی چلا رہا ہوں میں یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے بائی پاس افار پی پہ یو ایس بی لگانی ہے فون میں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ یو ایس بی لگا لی میں نے یہاں پہ ہم نے بائی پاس افار پی یہاں پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہو گیا براوزر اوپن اب یہاں سے ہم نے ویو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کروم نکل جائے گا یہاں پہ ہم سرچ بار میں جاتے ہیں یہاں پہ سرچ کرتے ہیں ہم اے ڈبل ڈی آر او ایم ٹھیک ہے اس کو ہم سرچ کرتے ہیں پہلے نمبر پہ آگیا بائی پاس گوگل اکاؤنٹ اس پہ ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھو کوئی بھی اپلیکیشن اگر آپ کرتے ہو انسٹال نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو سیٹ سکرین لاغ یہ بھی نہیں ہوگا الیون میں ٹین میں ہو جائے گا تو الیون میں نہیں ہوگا تو آپ نے سیدھا کیا کرنا ہے گلیکسی سٹور جو پہلے نمبر پہ ہے اسی کو اوپن کرنا ہے کیونکہ اس کی اپنی اپلیکیشنیں وہاں پہ ہوتی ہیں انسٹال نہیں کرنی بڑھتی ہے خود کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو کسی کسی فون میں یہاں پہ اپ ڈیٹ کا بتاتا ہے ٹھیک ہے کسی فون میں نہیں بتاتا تو اگر اپ ڈیٹ بتا دے گا تو پھر آپ کو یو ایس بی لگا کے براؤزر اوپن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آگے جانا ہم نے سکپ کر لو یہاں پہ یہاں پہ اس کو پرمیشن دیتے ہیں ڈن کر کے اب سرچ میں ہم نے کیا لکھنا سرچ بار میں ایس نائن تھیم آپ سرچ کر لو ٹھیک ہے یہاں پہ ایس نائن تھیم لکھ لو یا ایس نائن لانچر لکھ لو آپ کی مرضی ہے میں ایس نائن تھیم ہی لکھتا ہوں ٹھیک ہے پہلے پہلے سامنے آتا تھا وہ آج کل سرچ کرنے کے بعد ڈوننا پڑتا ہے یہ ہو گیا اب میں سرچ کرتا ہوں یہ نیچے دیکھ لو آپ تیس چوتھے نمبر پہ پہلا والا ایس نائن لانچر آپ کو دیکھ رہا ہے بلیک کلر کا یہ یہ ہم نے انسٹال کرنا ہے یہ فیلہا رین دو سیمسنگ اکاؤنٹ بعد میں ڈالتے ہیں ہم نے انسٹال کرنا ہے سیڈ پہ کلی دیکھ لو میں دوبارہ کرتا ہوں انسٹال یہاں پہ لیٹر بعد میں ڈالتی ہے سیمسنگ اکاؤنٹ یہاں پہ پرمیشن دیتے ہیں یہ دیکھو اب یہاں پہ انسٹال آلویز پہ کلک کرنا تب جا کے ہو گئی اپن کر لو چلو جی اب کہاں پہ جائیں گے ہم سیٹنگ میں سیٹنگ میں ہم نے سیمسنگ اکاؤنٹ ڈالنا ہے دیکھو اس فون میں بھی یہی ہے یہی سیمسنگ اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ہی میں نے اس والے فون میں ڈالنا ہے یہ ہو گیا یہاں پہ اگری یہاں پہ کینزل کر لو نہیں تو یہ دماغ خراب کرے گا ٹھیک ہو گیا ہو گیا لاغن اس میں سیمسنگ اکاؤنٹ اب ہم کیا کریں گے دوسرا فون لے کے آتے ہیں جو فون آن ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں آرڈی وہ سیمسنگ اکاؤنٹ پڑا ہے اس میں ہم نے پلے سٹور کھولنا ہے یہاں پہ ہم نے ایک اپلیکیشن ڈالنوڈ کرنی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ والی آرڈی اس میں انسٹال ہے اب ہم نے سیٹنگ میں جانا ہے یہ آگی اس میں سیٹنگ میں جاؤ اس کے بعد اکاؤنٹ اس کے بعد بیک اپ کرنا ہے ٹھیک ہے بیک اپ اس کو سب کو ہٹا دو خالی ہم نے اپ بیک اپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آگیا بیک اپ خالی اپلیکیشن بیک اپ ہو رہی ہے جو اس فون میں ہے ڈن ہو گیا اب چک کرتا ہوں میں اس میں وہ والی اپلیکیشن آگی اس اکاؤنڈ میں یا نہیں کونسا فون ہے یہ ایٹ ونٹی ہے اپ پہ کلک کرتا ہوں میں یہ دیکھ لی جائے آگیا نا بیک اپ ہو گیا اپلیکیشن چلو جی اس فون کا کام ختم اب ہم نے پھر جانا ایکاؤنڈ میں اس فون میں جس میں اف ار پی لگی ہے یہاں پہ ہم نے ریسٹور ڈاٹا پہ کلک کرنا یہاں پہ اپ ڈیٹ مانگے گا تھوڑا ٹائم لگے گا یہاں پہ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد یہ کھل جائے گا ٹھیک اپ ڈیٹ ناو اپ ڈیٹ ناو اپ ڈیٹ ناو یہ دیکھ لیجئے اپن ہو گیا ٹھیک ریسٹور ڈاٹا اب ہم نے کون سا فون تھا وہ ایٹ ٹونٹی تھا نا جس میں ہم نے بیک اپ لیا تھا وہ والا کلک کرنا ہے کیونکہ ہے تو بہت سارے فون دکھا رہا ہے اپ پہ کلک کر لیں گے ہم یہاں پہ ایک ہی اپلیکیشن ہمیں چاہیے جو یہ دکھا دے گا ہمیں سارے ہٹا دو ایک پہ کلک کر لو اس والے پہ ٹھیک ہے ڈن کر لو یہ انسٹال کر لیے ریسٹور انسٹال یہ کر رہا ہے چلو جی اب انسٹال کر رہا ہو گیا ڈن اب بیک چلتے ہم لیٹر اب ہم نے وہی اپلیکیشن دیکھنی ہے کہاں پہ ہے وہ یہاں پہ کہیں پہ ہوگی یہ ہے ٹھیک ہے یہ آگی اس کو اپن کرتے ہیں یہاں پہ نیکسٹ نیکسٹ دیکھو یہاں سے آپ نے اگر نیو بنانی ہے تو یہاں سے بنا سکتے ہو میرے پس ہے وہ میں بتا دوں گا آپ کو ایک ہی چلتے ہیں پہلے ہم الگ الگ میل بناتے تھے اب آپ اس کے سیٹنگ میں جا سکتے ہو وہاں سے باقی فونوں کو ریمو کر سکتے ہو یہاں پہ یوزر نیو پاسورڈ پاسورڈ ای میل اس کے بعد سب میڈیاں پہ کر سکتے ہو ٹھیک اگر یہ آپ کو فل دیکھنا ہے تو میری چینل پہ فل ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں آپ ٹھیک کیسے بناتے ہیں یہاں سے کلک کرنا یہاں پہ اگری پہ کلک کرنا اگری پہ اس کے بعد یوزر نیو پاسورڈ جو بھی ہوتا ڈالنو ٹھیک یہاں پہ میری ایڈی ہے جی ڈی 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 کی ایڈی گوگول جاچا ٹھیک اس کے بعد پاسورڈ پاسورڈ بھی ہو گیا اس کے بعد سائنے یہاں پہ اگر کوئی ایرر آتا تو اس کا مطلب دوسرے فون میں یہ والی آپ کی ایڈی لاغن ہے یہاں پہ اس کو آن کرنا ٹھیک ہے انیبل ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ کرنا ہے یہاں پہ اس کو بھی آن کرنا ہے اس کو پرمیشن دیکھیں پہلے یہاں پہ کلک کر لو اس کے بعد اگری کسی فون میں یہاں پہ آن نہیں ہوتا تو اس کو دو تین بار ٹلائے مار لو ہو جاتا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ اب فینش فینش پہ بھی آپ کبھی کبھی کمیٹ کر رہے تھے فینش نہیں ہوتا ٹائم لیتا ہے کبھی کبھی کوئی فون چھوٹا ہوتا نا تبھی ایپ منیجر پہ بھی کبھی کبھی ٹائم لیتا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کیا کرنا ہے م او ڈی ای کبھی کبھی یہ خود ہی منمائز ہو جاتا ہے م او ڈی ای ٹھیک یہ آگیا ہے نا سروس موڈ پانچویں نمبر پہ اب تیسرے نمبر پہ جاؤ یہاں پہ لاشٹ پہ جاؤ یہ دیکھو تیسرا ہے نا سروس موڈ اس کو اپن کرنا ہے یہاں پہ جو ایم ٹی پی ہے ای ڈی بی ایم ٹی پی پلس ای ڈی بی دوسرا والا اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے کام ختم اب میں ٹول شو کروا رہا ہوں اسی ٹول سے آپ بائی پاس اس کو کر لوگے یو ایس بی لگاؤ یہاں پہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے یہ دیکھ لیجئے ٹول کی طرف دیکھیں ہم نے کہاں پہ کلک کرنا ہے اینڈ رائٹ یہاں پہ کلک کرنا یہ جو لاسٹ ہے ری سیٹ ای فار پی اس پہ کلک کر لو یہاں پہ نوٹفیشن آتا ہے فون کے اوپر اس کو آلاؤ کرنا بس فون آپ کا ری سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے ایف فار پی بائی پاس جتنے بھی فون آپ کے پاس ہے اینڈ رائٹ ورزین ایلیون تک ہے اب بالکل ایسے کر سکتے بلکل ایزی طریقہ ہے اور یاد رکھ لی نا ٹو ویل کا بھی جلدی آ رہا ہے میں لگا ہوں اس پہ تو بس فار پی بائی پاس ہو گیا آپ چھوڑ سکتے ہو ویڈیو کو اتنا ہی تھا سیکھنے کے لئے تو اگر دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کرنا کومیٹ شیئر اگر نہیں ہو تو پلیز سبسکرائب کر کے جانے ہوگی لسو موسیقی موسیقی